اس ٹاپک کے اندر ہم لائن ویڈ مہیرنگ یونٹس کے اگر ہمیں لائنز لگانی پڑ جائیں اور ہمارے پاس کچھ سپیسفک انفرمیشن موجود ہے اگر ہم روڈز کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے سامنے اگر ہم روڈز کی بات کریں تو ایک ویڈھ پرٹکولر ہمارے سامنے نظر آتی ہے یا ہمیں ویسے کوئی ایک ٹارگٹ ملتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی لائن راک کرنی ہے جو بیٹوین ٹو پوائنٹس ہے اور ان کا درمیانی فاصلہ کوئی تری ہنڈرڈ فیٹ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لائن تو دو چیزیں جب آپ کسی بھی جگہ ڈرائنگ پریزنٹ کریں گے آپ سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہیں پوچھی جا سکتی ہیں پرسٹ ون ہے کہ اس کے یونٹس کون سے ہیں سپوز آپ فرض کریں کہ یہ فیٹ میں ہے اور سیکنڈ کوسچن ہوگا کہ یہ اگر فیٹ میں ہے تو اس کی لینٹھ کتنی ہے تو آپ نے لینٹھ کو بھی فیٹ میں ہی بتانا ہوگا یہ ٹین فیٹ ہے یا ٹوینٹی فیٹ ہے یا ٹیٹی فیٹ ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم کلیر کریں گے کہ اگر جب ہم نے لینٹھ بتانی ہو یا یونٹس بتانی ہو تو ہم کیسے کیٹ کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں سیٹنگز میں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کراس ہیئرز جیسے کہ آپ کو بنے ہو نظر آ رہے ہیں جب ہی ہم درائنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ویٹیکل ہوریزنٹل لائن نظر آتی ہیں تو اس کا اگر سائز انکریز یا ڈیکریز کرنا ہو بعض اوقات یہ سائز انکریز ہو جاتا ہے اور جو بگنرز سٹوڈنٹس ہیں یا جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو کنفیوجن تھوڑی شہو جاتی ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے دین ہمارے پاس پک باکس جو کہ ہمارے نظر آ رہا ہے اس کا سائز بھی جو بالکل جہاں پہ یہ ہوریزنٹل اور ویٹیکل لائن کٹ کرتی ہیں وہاں پہ چھوڑا سا جو باکس بند ہے اگر ہم نے اس کے سائز کو انکریز یا ڈیکریز کرنا ہو تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں دیں تو آئیے ہم بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان ٹولز کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری سکرین ہے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک لائن جو ہے وہ ایل اینٹر تو یہ ہم فیلحال جس طرح ہم نے سٹارٹ میں لائنز لگائی ہیں ہم ڈراغ کر سکتے ہیں بٹ ناؤ ہم اس کو لائنز کے ساتھ لگانا سیکھتے ہیں اگر ہمیں ٹاسک جس طرح ملا ہے ہمارے پاس ایک اسائیمنٹ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم نے لائنز لگانی ہے بٹ ویڈ سم یونٹز فیٹس کے اندر ہو سکتی ہیں وہ انچز کے اندر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو فیلحال جو ہے وہ یہاں سکرین سے لیفٹ سیلیکشن سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہم ایک لائنز سٹارٹ کرتے ہیں ایل اینٹر سپیسی فائی فرسٹ پوائنٹ اور ناؤ ایس آسکنڈ پوائنٹس ہمارے پاس دو آپشنز ہیں جو بھی ڈیمنشن آپ نے یہاں نوٹ کرنی ہے اب یہاں پہ دو سمبلز ہمارے لئے بڑے امپورٹنٹ ہیں فیٹ اور انچز کا جب آپ نے ٹوئنٹی یہ اگر سپوز میں نے جو لائن لگا نہیں ہے یہ ٹوئنٹی فیٹ کی ہے تو یہ ٹوئنٹی جب آپ کمانڈ لائن میں لکھیں گے اس کے ساتھ آپ کو ایک سمبل جو ہے وہ نظر آئے گا یہ آپ نے ٹوئنٹی یہاں ٹائپ کیا تو وہ یہاں بھی آپ کی سکرین کے اوپر بھی ٹائپ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ڈائنمک انپوٹ کو آن کیا ہوا ہے تو وہ نوٹ کر رہا ہے اب ہمارے پاس سمبل ہے فیٹ کا تو آپ کے سامنے سکرین کی اوپر فیٹ کا سمبل بھی نظر آ رہا ہے ہائلائٹڈ ہے جہاں پہ آپ کے کی بورڈ کے اندر اور آپ کے پاس انچز کا سمبل بھی آ رہا ہے انچز جب ہم بند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمبل ہے ہم اس کو انچز کے لئے یوز کرتے ہیں تو سکرین پہ آپ دونوں سمبل کو دیکھ سکتے ہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ انٹر جو آپ کا بٹن ہے اس کے بلکل ساتھ والا بٹن ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو سنگل پریس کر لیں تو یہ آپ کا فیٹ ہوگا اور اگر آپ اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو آپ انچز ٹوئنٹی فیٹ کی سپوز یہ ہمارے پاس فیٹ ہے اور آپ اس کو ڈبل انٹر کر دیں تو یہ جس ڈائریکشن میں آپ نے لائن کو موو کیا تھا آپ کے پاس ٹوئنٹی فیٹ کی ایک لائن جو ہے وہ لگ چکی ہے اور یہ لائن اگین چونکہ سکرین ریزولیشن سے وہ باہر چلی گئی ہے تو آپ جب بھی کوئی آپ کی ایسی ڈرائنگ جو آپ کی سکرین سے آٹومیٹکلی باہر چلی جائے آپ کی ایک سیڈ کر جائے تو آپ پریس زیڈ اینٹر ای اینٹر اس کو آپ نوٹ بک میں اگین لکھیں آپ نے زیڈ کو پہلے ایک دور پریس کرنا ہے پھر آپ جا کے اینٹر بٹن پریس کر دیں گے پھر ای پریس کریں اور پھر بٹن پریس کریں گے تو آپ کی ایک ڈرائنگ جس طرح یہ زیڈ اینٹر اور اے اینٹر تو یہ آپ کے پسات جو ہے وہ آپ کی جو لائن ہے وہ ویدن سکرین موف کر گئے اور ایک اور لائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب بس دو لائن موجود تھیں پہلے والی لائن بھی آ چکی ہے اور یہ ہمارے پاس جو لائن اب لگائی ہے وہ بھی نظر آ گئی ہے تو اس طرح آپ لائن جو ہے وہ کسی بھی یونٹ میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے ایک اور لائن لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن کی کمانڈ ہے اور یہاں پہ ہم سپوز لکھ دیتے ہیں کہ یہ 20 فیٹ اور 3 انچز یا 5 انچز تو ہم یہ انچز کا بٹن تو یہ اگر ہم ڈبل پریس کی تو یہ ہمارے پاس ہماری فیٹ اور انچز کے اندر لائن لگ چکی ہے تو یہاں پہ جو دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ڈائنامک جو آپ کی انپوٹ ہے اس کو آن رکھا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی آپ سکرین کے اوپر لکھ سکتے ہیں اگر ڈائنامک انپوٹ آپ نے آف کر دی ہے تو پھر آپ کمانڈ لائن کے اندر ان مجرنگ یونٹس کو لکھ سکتے ہیں اور آپ ایزیلی کوئی بھی لائن وید اینی مجرنگ یونٹس ڈرا کر سکتے ہیں پہلے ہم نے لائن وید اوٹ مجرنگ یونٹس دیکھیں اب ہم لائنز دیکھ رہے ہیں وید مجرنگ یونٹس کے ہم اس کو کیسے لگا سکتے ہیں تو یہاں آرثوں کو اگر آن کر کے کوئی ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں وید مجرنگ یونٹس تو اگر آپ نوٹ کریں کیونکہ ڈائنامک انپوٹ ہماری آلیڈی آ آن ہے تو اوپر بھی ہمارے پاس ڈیمنشنز آ رہی ہیں جس طرح 73 فیٹ اب ہم ایسے موو کر رہے ہیں تو یہ 84 فیٹ 4 انچز ہو چکا ہے آپ آگے کرسر موو کریں اگر آپ یہی پہ اگر کوئی ایک لائن کو مل جاتی ہے تو آپ ڈبل اینٹر کر کے کلک کر دیں تب بھی ہنڈ ہو جائے گا اگر آپ خود سے لکھنا چاہ رہے ہیں جیس طرح یہ میں ہنڈر فیٹ اور آپ نے جیسی ڈبل اینٹر کیا تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک لائن کو کمپلیٹ کر دے گا اسی طرح آپ ایک لائن کو مجرنگ یونٹس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اب اس ٹاپک سے آن ورڈ جو بھی ہم ورک کریں گے ہم کسی نہ کسی مجرنگ یونٹس کے اندر کر رہے ہوں گے تیسرے کسی لائن کے اندر کام کر رہے ہوں جب ہاؤس پلان کی طرف جائیں گے تو ایک ہوریزنٹل اور ورٹیکل ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ہوریزنٹل لائن تیس کی لگانی ہے اور ورٹیکل سپوز آپ نے پچاس کی لگانی ہے تو ہم مجرنگ یونٹس کے اوپر ورک کریں گے اس کے ساتھ ہم جو کنکلوڈنگ اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کروس ہیئر سائز کا اپشن تھی تو وہ ہم کہاں سے کریں گے ابھی آپ نوٹ کریں تو یہ جو سکرین پر کرسر موو کر رہے ہیں تو یہ دو جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں جو دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں اور اس کے درمیان ایک پک باکس ہے چھوٹا سا چھوٹ باکس بھی بنا ہوئے اگر ہم ان لائنز کو بڑھانا چاہیں اور اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نئے سسٹم پر گئے ہیں اور یہ لائن کا سائز زیادہ ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں آپ اپی کر کے انٹر کریں ایک نیا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہوا اور یہاں سے ڈسپلی میں اگر آپ آئیں تو یہ کراوس ہیئر سائز بائی ڈیفائل یہ 5 آپ اس کو 5 پہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہتر ہے تو آپ کر سکتے ہیں بہتر ہے تو آپ اس کو میکسیمم کر دیا اور اپلائے کر کے اوکے کرتے ہیں اب اگر ہم سکرین پہ آکے کلک کریں تو یہ آپ اگر کراوس ہیئر سائز دیکھیں تو یہ کافی بڑا ہو چکا ہے تو جب بھی اگر کراوس ہیئر سائز آپ کو ایسی ڈرائنگ ملے آپ کو ایسا سسٹم ملے جس میں یہ بڑا ہوا ہو تو آپ نے اپنے کنفیوز نہیں ہونا آپ ایزلی آپشنز میں جا کے فیلحال ہم اس کو دوبارہ بائی ڈیفائلٹ جو ہمارا سائز ہے تو ہم اس کو فائی پہ اپلائے کر کے اوکے کر دیتے ہیں اب ہم سیکنڈ جو ہے وہ پک باکس کی طرف موف کرتے ہیں جو ویدن سینٹر اگر آپ کو دیکھیں باکس ایک چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس کا سائز بھی بعض اوقات کم یا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں سیم آپشنز کے اندر جا کے اور سیلیکشن آپشن کے جانے کے بعد پہلے ہم ڈسپلیے میں گئے تھے اب ہم سیلیکشن میں تو یہاں پہ پک باکس سائز جو ہے وہ آپ کا کم یا زیادہ ہم اس کو یہاں پہ میکسیم کر کے اپلائے کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کراس ہیرز نارمل ہیں جتنے پہلے تھے کیونکہ ان کو ہم نے چینج نہیں کیا بٹ جو ویدن سینٹر میں آپ کا باکس تھا اس کا سائز بڑھ چکا ہے اگین ہم اس کو فیلحال بائی ڈیفائلٹ ہی رکھتے ہیں آپ کسی بھی ڈرائنگ کے اندر اس کو مینولی سوچ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح اس ٹاپک کے اندر ہم نے لائن وید مجھنگ یونٹس سو آن ورڈ ہم جب بھی اب ورک کریں گے ہم مجھنگ یونٹس کے اندر ورک کریں گے فیٹس میں ورک کریں گے انچز میں ورک کریں گے کیونکہ ہم نے ارکیٹیکچولل یونٹس سیٹ کر چکے ہیں اور دن ہم نے اپنے کراس ہیر سائز یا پک باکس سائز جو بائی ڈیفائلٹ آل ای ڈی آر ہوتے ہیں اس کو اگر چینج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ ہم نے سیکھا